السلام علیکم ورحمت اللہ سر میرا نام توفیق علی بگیو ولد علی بخش تحصیل ہماری باقرانی ہے ڈسٹرک لارکانہ تیرہ سال پہلے سر ایم اے نے نظیر امند بگیو پلس پارٹی کا ایم اے نے اس نے اس کا بھائی حزبلا ہے بگیو ان لوگوں نے رات کو دو بجے ہمارا گھر خالی کروا دیا ہم نے پوشا کیوں خالی کروا رہے ہو لیکن کوئی جواب نہیں دیا بھولا گھر خالی کرو نہیں تو جو سزا ملے گی وہ تم سوچ نہیں سکتے ہم لوگ غریب بندے تھے نکل گئے گھر سے ہم لوگ پھر نکل گئے کراچی شپٹ ہو گئے ادھر کرایا گھر لے لیا رہنے لگے اس کے بعد ہم لوگ اسلامباد آگئے سپریم کورڈ میں اپلیکیشن داخل کی جس کی نمبر ہے شبیس چودہ پوائنٹ فائی پوائنٹ دس جس کے انکواری لیٹر نکلا آئی جی سندھ کی طرف لیکن ان لوگوں نے کوئی ریسپانس نہیں دی پھر ہم نے دوزار انیس میں وزیر آدمہ پاکستان عمران خان صاحب کے پاس آگئے پھر پورٹیل پہ ہم لوگوں نے دیا انکواری چلی لارکان آگئے ڈی سی کے پاس اس کی پاس سب ہمارے پاس ریپورٹ ہے لیکن کوئی ہمیں ریسپانسپلٹی نہیں دے رہا ہے اس وجہ سے ہم لوگ اسلامباد پریس کلپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور اب یہ اعتجاد کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ہماری اپیل چیف جسٹس راپ پاکستان پرائی منسٹ راپ پاکستان چیف آف آرمی سٹاپ سی ایم سن سب کو ہمارے علاقوں ارض ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ہماری زبان پر ہمارے ساتھ نہیں دے رہے کیوں کہ ہم در در کی ٹھوکرے کھا کے در پر در ہو کے آگے ادھر بیٹھے ہوئے دس دن ہو گئے ہم لوگ ادھر ٹھوکرے کھا رہے لیکن کوئی ہمارے پاس پوچھنے نہیں آیا کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کیا ناجازی ہے کوئی پوچھنے والا دس دن سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے دوب میں شاہوں میں ٹھنڈ میں برداشت کریں اللہ کے واسطے چیف آف آرمی سٹاپ چیف جسٹس راپ پاکستان پرائی منسٹ راپ پاکستان سی ایم سن سب کو ہماری اپیلے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اللہ کے واسطے اللہ کے رسول مٹر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے سر